حکومت بھگاؤ ملک بچاؤ تحریک جی ایو آئے پنجاب میں متحریک مولانا فضل الرحمن پنجاب کی جنرل کاؤنسل اور دستوری اجلاسوں کی صدارت کریں گے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی منصوبہ بندی کی جائے گی لیگی قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ درش کرنے والا کرمینل نکلا بدر رشید اور فیرہ کے خلاف ناجائز اسلحہ اقدام قتل کے مقدمات درش پولیس نے بدر رشید کو کئی بار گرفتار بھی کیا غداری کا مقدمہ درش کروانے والا ہیرہ غائب بدر رشید کی گووینر پنجاب شودری محمد سرور وزرعظم کے ساتھ تصاویر سامنے آگئی ہیرہ صابق چیف جسٹس کے ساتھ بھی تصاویر بنواتا رہا بدر رشید کا گووینر سے کوئی تعلق نہیں تصاویر سامنے آنے پر ترجمان گووینر ہاؤس نے ہیرہ سے پلہ جھاڑ لیا اجاز شودری نے بھی تردید کر دی کہا بدر رشید کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں بدر رشید گووینر کا قریدی عظمہ بخاری کا دعویٰ کہا مقدمے کی مدعی پیروی سے کیوں بھاگ رہے ہیں ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ غداری کا مقدمہ بغیر حکومت کی منظوری کے درج نہیں ہو سکتا بدر رشید کون ہے کیا آپ جانتے ہیں صحافیوں کے گووینر سے سوالہ چودری سرور جنجلا اٹھے غداری کا مقدمہ کیسے درج ہوا گووینر نے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اداروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے چاہتا جس حکومت نے جو ہے وہ سیاسی رواداری ملک سے ختم کی ہے یہ اوے توے کا کلچر لے کے آئے کنٹینر پر چڑھ کے انہوں نے تمام تر اخلاقیات کو روندہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ درج کیا ہے محترمہ مریم نواز صحبہ کو جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ درج کیا ہے کرپشن بیانیاں ناکام ہونے پر غداری کا الزام لگا دیا غداری کا مقدمہ ریاست یا کسی ادارے نہیں شہری کی درخواست پر درج کیا ترجمان لاہور پولیس کی وضاحت کہا پولیس نے قانون کے مطابق دفعات شامل کی ہر انڈویشول پانے میں جائے اس کی ایف آئی آر لوجک مینڈیٹری ہے اسی طرح پنجاب میں بھی یہ اس پہ پولیس ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے اب اگر ایک شخص میرے ساتھ کھڑا ہو یا گورنر صاحب یا پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ کئی ڈونیشن دے رہا ہے یا پارٹی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہے یہ ایک انفرادی عمل ہے پولیس اس کو ریاست سے یا کسی چیز سے جوڑنا ریاست کے ساتھ زیادتی ہے مقدمہ درج کروانا ہر شہری کا حق ہے غداری کے مقدمے سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ اداروں کو چیلنج کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے زبیر، عمر صاحب، نواز شریف صاحب کے اور بیگم سردن عوان صاحبہ کے ترجمان مقرر ہوئے ایک طرف تو میں انہیں مبارک بات دوں گا دوسری طرف میں پوری پاکستانی قوم سے سوال کروں گا کہ نواز شریف صاحب کا بیانیاں اور ان کا عمل آپس میں نہیں ملتے جساں بھینگے کی دو آنکھیں آپس میں نہیں ملتی ہیں نواز شریف کے بیان یہ اور عمل میں فرق ہے نواز شریف جانتے ہیں محمد زبیر ہی این آر او دلا سکتے ہیں آپ کس مو سے یہ سیاست کر رہے ہیں ویازل حسن شوہان کا سوال مریم نواز کے سولہ اکتوبر کے جلسے کی تیاریاں نون لیگ لاہور ڈیویشن کے عرقین اسیمبلی ٹکٹ بولڈرز کا اجلا پارٹی راہنماؤں کی گرفتاری روکنے کے لیے کارکنان پر مشتمل ریپیڈ فورس تیار کچھ سٹیشنز رسکی ہیں مکمل اتمنان تک اور اس ٹرین فریک پر نہیں لاسکتے مصرر جمشے چیما کی پروگرام آپ کی آواز میں گفتگو تہا انسانی جانوں سے نہیں کھیل سکتے وزیراعلا کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس تین لاکھ ٹن درامدی چینی ٹریڈنگ کو اپوزیشن سے خریدنے کی منظوری اسبان بزار بولے مہنگی اشیاں بیچنے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی حکومتی دعوے کے باوجود آٹا نایاب شہر کے کئی علاقوں میں قلت بیشتر دکانوں سے آٹا غائب جہاں میسر وہیں قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول بیس کلو کا پھیلہ گیارہ سو روپے تک مکنے لگا کرونا کے حملوں کا تسلسل لاکھ ٹوٹ سکا پنجاب میں مزید 92 افراد میں وائرس کی تصدیق مریضوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار شہر میں بھی مزید 49 افراد متاثر پی ایم سی کے قیام سے صحت کے شعبے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے پیما کا بھی تحافظات کا اظہار ڈاکٹر خبیب شاہد بولے کہ حکومتی اقناب سے ہزاروں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا چودری اکرم ٹیچنگ اینڈ بیسرچ ہاسپٹل میں امراض قلب کا علاج ایک اور مستحق مریضہ کا فری بائی پاس آپریشن کے بعد مریضہ کی حالت بہتر گھر منتقل کر دیا شہریار آفریدی کا سندس فاؤنڈیشن تھیلسیمیا سینٹر کا دورہ ہیموفیلیا تھیلسیمیا میں مبتلا بچوں سے ملاقات کی اور تہائی تقسیم کیے سندس فاؤنڈیشن کے کام کی بھی تاریخ کی داتا کی نگری میں رونکیں اروج پر داتا دربار پر حاضری کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد رول کی تھاپ پر دھمان روایتی دودھ کی سبیل بھی لگ گئی زائرین کا بھرپور نئے ڈی سی مدسر ریاض بھی ان ایکشن کنٹرول روم کا دورہ کیا داتا دربار پر اورس کے انتظامات کا جائزہ حکام کی جارت سے مدسر ریاض کو اورس اور چہلم کے روپ کی سیکیورٹی پر بریف کیا دیا داتا دربار کے اطراف سیکیورٹی کے کڑے انتظامات پولیس کی بھارین افریس آینا لیا جی آپریشنز کا دورہ اور اس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ افسران اور جوانوں سے ملاقات زمبابوے کے ساتھ جنوبی افریقہ کے ساتھ سیریز کی تیاری جنوبی افریکن سیکیورٹی وفت آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کرے گا وفت لاہور کراچی اور راولپنڈی وینیرز کا جائزہ لے گا چیپ سیلیکٹر مصبا الحق کی کذافی سٹیڈیم آمد سیکنڈ الیون ٹورنمنٹ کے میچز کا جائزہ کہا زمبابوے کے خلاف سیریز کا اعلام نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ مکمل ہونے کے بعد کریں گے اور بھوک نے رسی پر چلنے کا سفر بھی آسان بنا دیا طویل القامت حاروم نے چڑیا گھر کو مسکن بنا لیا کبھی کرتب دکھا کر تو کبھی رسی پر چل کر تفریق کے لیے آنے والوں کا دلوہ لانے لگا موسیقی